آج ہمیں کوششنز کرنے ہیں فارمولا بیس کوششنز ہیں پہلے فارمولے سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے دیکھئے پہلا فرسٹ فارمولا ہے ہمارا کوسٹ آف گوڈ سوڈ پریکٹیکل طور پر سمجھنا رٹنا نہیں ہے چیزوں کو سمجھنا ہے سامان بنا کے بیچتے ہو اس کی کوسٹ تو پتا ہونی چاہیے آپ فیکٹری لگا رہے ہو سامان آپ نے بنایا بنا کے سیل کرو گے تو جو آپ بنا کے سامان مارکٹ میں لے کر کے جا رہے ہیں اس کی کوسٹ تو آپ کو پتا ہونی چاہیے یا نہیں کس لیے ضروری ہے آپ کے حساب سے کیوں ضروری ہوتی ہے کوسٹ آف گوڈ سوڈ فائنڈ کرنا بتاؤ لوجیکل ہے ہاں سب سے پہلا ٹو ڈیٹرمائن سیلنگ پرائس جب تک مجھے پتا نہیں کہ یہ آئیٹم کو بنانے میں میرا کتنا پیسہ خرچ ہوا میں اس کا سیلنگ پرائس کیسے ڈیٹرمائن کروں کتنے میں بیچنا ہے پیسہ لگا اس کو بنانے میں پچاس روپے مجھے آئیڈیا ہی نہیں ہے مارکٹ میں لے رہا کے بیچ رہا ہوں چالیس روپے میں کیا ہوگا لاؤس ہو جائے گا تو اس لیے سیلنگ پرائس ڈیٹرمائن کرنے کے لیے کوسٹ آف گوڈ سوڈ جاننا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے دوسرا اگر آپ کو اپنا پروفٹ انکریز کرنا ہے تو دو طریقے ہو سکتے ہیں یا تو آپ اپنا سیلنگ پرائس انکریز کر دو یا کوسٹ ریڈیوز کر دو تو اگر آپ کی کوسٹ انفلیٹیڈ ہے کوسٹ زیادہ لگ رہی ہے کہیں پر ویسٹیج ہو رہی ہے گوڈز کی تو اس کو ریڈیوز کرنے کے لیے بھی آپ کو کوسٹ آف گوڈز سوڈ پتہ ہونی چاہیے کیسے فائنڈ کرتے میجر کمپوننٹس کیا ہے اس کے اندر ٹریڈنگ اکاؤنٹ والے کمپوننٹس ہیں سیلز کو چھوڑ دیا جائے تو سامان بنانے میں کتنا پیسہ خرچ ہوا کہاں پر بناتے ہیں سامان فیکٹری کے اندر تو اس کے اندر بیسیکلی یوز ہوگے ڈائریٹ اکسپینسز اور ایڈجیسٹڈ پرچیز تو فارمولا ہے بچو اس کا اوپنیگ سٹاک پلس نیٹ پرچیز پلس ڈائریٹ اکسپینسز مائنس ٹھیک ہے اوپنیگ سٹاک ایگزامپل لے لیتے ہیں میرے پاس ٹوینٹی تھاؤزنڈ کا سامان پہلے سے پڑھا گارمنٹ بنانے کی فیکٹری ہے میری فیبرک پڑھا ہوا ہے بیس ہزار کا دو لاکھ پچاس ہزار روپے کا ہم نے فیبرک اس سال اور خرید لیا کتنے فیبرک کی ایویلیٹی ہے ہمارے پاس ٹو لیک سیونٹی تھاؤزنڈ کی ایئر کے اینڈ میں ہمارے پاس بچ گیا تھرٹی تھاؤزنڈ پر سٹاک تو کتنا کنزیوم کیا آپ نے تو جو سامان بنا کے آپ نے بیچا اس کو بنانے میں کتنا کسٹ کتنا گوڈز کنزیوم ہو تو یہ آگیا اوپننگ سٹاک پلیس پرچیز مائنس کلوزنگ سٹاک اوپننگ سٹاک پلیس پرچیز مائنس کلوزنگ سٹاک ٹھیک ہے اچھا اس کو بنانے کے بعد میں فیکٹری میں لیبر کام کرتے ہیں فیکٹری کے خرچے ہوتے ہیں پوری سالکہ میں لگایا ہے لگبر لگبر 90,000 وہ خرچہ ہو گیا لیبر کے ویجز فیکٹری کا رہنیتے الیکٹرسٹی کے بل تو ٹوٹل سمان کو بنانے میں کیا ہمارا خرچہ ہوا 3,30,000 بات سمجھ گئے کسی کو کوئی پرابلم فارمولا یاد ہو گیا سمجھ میں آ گیا دوسرا ایڈجسٹیٹ پرچیز ہم پہلی بات کر چکے ہیں کیا ہوتا ہے اوپننگ سٹاک پلیس نیٹ پرچیز مائنس کلوزنگ سٹاک بات کلیر ہو گئی ہے ہاں پر اس کے بعد میں ہمارا آ جائے گا آگے گروس پرفیٹ اگر آپ کو فائنڈ کرنا ہے تو کیسے فائنڈ کریں گے گروس پرفیٹ فائنڈ کرنے کے لئے فارمولا ہے سیل مائنس کاسٹ آف گوڈ سول سیلز مائنس کاسٹ آف گوڈ سول بھائی سامان کو بنانے میں میرے پیسہ خرچہ 3,30,000 اور سامان میں نے سیل کیا 12,00,000 سامان بیچا 12,00,000 اور اس کو بنانے میں پیسہ خرچہ 3,30,000 کسٹ آف گیا 8,70,000 بات سمجھ گئے چھیک next نیچ سیلز ہم کس کو بول رہے ہیں ہاں پر یہ جو نیچ سیلز کون سی لی جائے گی کیس سیلز پلس کریڈی سیلز مائنس سیلز ریٹن سیلز ریٹن کا دوسرا نام کیا ہے ریٹن ان ورڈ کاسٹ آف گوڈ سول فارمولا ریپیٹیڈ اوپر سے نیچ پرچیز اگین ٹوٹل پرچیز مائنس پرچیز ریٹن یا ٹوٹل پرچیز کیسے بنتی ہے کیس پرچیز پلس پرچیز پرچیز پہلے یہ فارمولی آپ لوگ لکھیں جلدی سے لکھیں گئے سبھی بچے illustration نمبر 10 کے اندر بچوں opening stock purchases expenses on purchases expenses on sales closing stock given ہمیں calculate کرنا ہے cost of goods sold اور gross profit سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ مجھے بتائیے expenses on purchases expenses on sales یہ دونوں ہی ہمارے direct expense ہے no sir selling expense ہمارے indirect expense ہے تو ان کو ہم cogs account نہیں کریں cogs کا formula لکھے جو ابھی بتایا گیا تھا opening stock plus net purchases plus direct expense minus closing stock minus closing stock تو آپ کو یہاں سے cogs مل جائے گا opening stock ہمارے پاس 30,000 ہے purchases 54,600 ہے purchases return ہے نہیں expenses on purchases ہمارے direct expense بن جائیں گے اور closing stock ہمارے پاس 36,600 تو cogs کتنا آگیا بچوں ہمارے پاس کیا رہے calculate کر کے بتائیے 54,000 next gross profit کا formula کیا بتایا گیا تھا بچوں net sales minus cost of goods sold sales ہمارے پاس question given a 90,000 cost of goods sold 54,000 gross profit ہو گیا rupees 36,000 direct question formula based ہے اس طرح next 11 جن بچوں کا نہیں ہوا ہے 10 complete کر لیں اور جن کا 10 ہو چکا ہے وہ 11 شروع کر دیں continue 1939 کرتے چلیں چلتے چلو چلتے چلو آگے آگے topic ختم ہو جائے گا ڈالے ون کے اندر پوچھا گیا ہے کلوزنگ سٹاک اور کاسٹ آگوڈ سولڈ بچو یہاں پر ہمیں سیل دی گئی ہے پہلے تو نیٹ سیلز فائنڈ کر لو نیٹ سیلز کیا ملے گی ہمیں سیل مائنس سیلز ریٹن یہ آگیا ہمارے پاس میں سیلز گیون ہے 48,000 اور سیلز ریٹن ہے آپ کی 3000 تو 48-3 بن گیا 45,000 نیٹ سیلز اسی طرح سے آپ دیکھیں نیٹ پرچیزز کتنا جائے گا ہمارے پاس پرچیزز مائنس پرچیزز ریٹن یہ آگیا ہمارا 27,300 اب انہوں نے کہا کاسٹ آگوڈ سولڈ چاہیے تو کاسٹ آگوڈ سولڈ جب آپ فائنڈ کرنے جارے تو فارمولا تھا سیلز مائنس گراس پوفیٹ سر یہ تو آپ نے نہیں بتایا بچے گراس پوفیٹ کا فارمولا بتایا تھا اسی کو ہی ایڈجسٹ کر لو ٹھیک ہے اگر گروس لاؤس ہوں گا تو سیو جیس کیسے نکلے گا سیلز پلیس گروس لاؤس بات سمر گئے پوفیٹ ہے تو سیلز سے مائنس ہو جائے گا سیو جیس فائنڈ کرنے کے لیے اور گروس لاؤس ہے تو سیو جیس میں ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے سیو جیس سیلز میں ایڈ ہو جائے گا سیو جیس ڈیٹین تھاؤزنڈ تو کتنا آگیا روپیز ٹوینٹی سیون تھاؤزنڈ یہ آگیا سیو جیس اب سیو جیس کا دوسرا فارمولا دیکھو کیا تھا اوپننگ سٹاک ڈیٹ پرچیز پلیس ڈیاریٹ ایکسپینسز ڈیاریٹ اکسپینس پلیس ڈیاریٹ ایکسپینسز ڈیاریٹ ایکسپینسز مائنس کلوزنگ سٹاک فارمولا میں ویلیوز پٹ کرو آنسر آجے گا جلدی سے کرو اوپننگ سٹاک پفٹین تھاؤزنڈ سیو جیس یہاں سے مل گیا تھا ٹوینٹی سیون تھاؤزنڈ نیٹ پرچیزز ٹوینٹی سیون تھاؤزنٹ تھری ہنڈرڈ ڈائرٹ ایکسپینسز کے اندرہ دے گا کیریج ان ورڈ کتنا ہے تھری تھاؤزنٹ اور کلوزنگ سٹاک ہمارے پاس کتنا ہے وہ تو فائنڈ کرنا ہے ایڈنٹی فائی کر لیں گے کلوزنگ سٹاک کی ویلیو جلدی بتائیے کیا رہی ہے ٹوینٹی سیون تھرٹی ٹوینٹی سیون تھاؤزنٹ ٹری ہنڈرڈ یہاں پر بچو فارمولا لگے گا آپ کا الیسٹریشن ٹویل میں سیلز اسی پرس ٹو کسٹ آف گوڈ سوڈ پلس گروس پروفیٹ تو سیلز ہمارے پاس کتنی ہے نہیں پتا اور یہ کہتا ہے گروس پروفیٹ ہے سیلز کا ٹوینٹی پرسنٹ تو اگر ہم سیلز کو ایکس لے لیں سی او جی ایس ابھی یہ بھی نہیں ہے اور گروس پروفیٹ کتنا ہو جائے گا ٹوینٹی ایکس اپون ہنڈرڈ یہ فارمولا سمجھ میں آ گیا نہیں یاد رہتا ہے ویسے تو فارمولا گروس پروفیٹ والا ہی ہے آپ اس کو بھی لکھ لو اسی فارمولے کے لیسٹ ٹھیک ہے اب سی او جی ایس پہلے فائنڈ کر دو سی او جی ایس فارمولا کیا جائے گا اوپننگ سٹاک پلس پرچیز پلس ڈیریک ٹی ایکسپینسز میں کیا کیا ہے یہ تینوں ڈیریک ٹی ایکسپینسز ویجز ریٹ ایریج این ورڈ اوپننگ سٹاک پلس پرچیز پلس ڈیریک ٹی ایکسپینسز مائنس موزنگ سٹاک جلدی سے فارمولر لگاؤ اوپننگ سٹاک میرے پاس ہے بچوں ون لیک پرچیز ہمارے پاس ہے ٹی ایکسپینسز مائنس تینوں ہیں تینوں کا ٹوٹل کر لیا تو سکس تھاؤزنگ سکس ہنڈڈ اور کلوزنگ سٹاک ہمارے پاس ہے ایٹی تھاؤزنگ تو ویلیو آگئی ٹی ایکسپینسز سکس ہنڈڈ ہمارے پاس ہے کواسٹو گوڈ سوڈ ہوگیا تھری لیک سکس تھاؤزنگ سکس ہنڈڈ سیلز کو ایکس لے لیا گروس پوفیٹ ہے ٹوینٹی ایکس اپون ہنڈڈ ایکس کی ویلیو بتاؤ کیا آ جائے گی یہاں سے جلدی کریے بچوں سکس ہنڈ تو آپ کہہ سکتے ون بائی فائی تو فور ایکس بائی پائی ایکس کی ویلیو مل جائے گی 36600 انٹو فائی ڈیو بائی بائی پور یہ ویلیو ہمیں مل گئی آ آ آ آ آ 383 250 اب ایکس آپ نے کس کو لیا تھا سیلز تو آپ کے پاس بھی نیٹ سیلز آ گئی اب نیٹ سیلز بھی ہے پرچیز بھی ہے ڈیاریٹ ایکس پینس بھی ہے اوپننگ سٹاک بھی ہے کلوزنگ سٹاک بھی ہے چلدی اکاؤنٹ بن چلدی سی کمپلیٹ کریے ہمارے پاس سیلز گیوین ہے نائن لیک گروس پوفیٹ ہے 30% آف سیلز فائن ڈا کوسٹ آف گوڈ سوڈ فارم لہ کیا تھا آپ کے پاس سیلز is ڈو کوسٹ آف گوڈ سوڈ پلس گروس پوفیٹ اب کوششن کے اندر سیلز کتنی ہے میرے پاس مائن لیک کوسٹ آف گروس پوفیٹ کیا ہے 30% کس کا اور نیٹ سیلز تو ہمارے گیوین ہے یہ تو ڈیریک آگیا تو سیلز کا 30% کتنا بن گیا 2 لیک 70 000 تو بتاؤ سی او جی ایس کتنا آگیا کون سوڈ سوڈ آگی گی 6 30 000 سمجھ گئے کوئی ڈاؤٹ جن کا یہ ہو جائے گا 14 شروع کر دیں گے ہاں جی بچو ڈیلسٹریشن نمبر 15 یہاں پر opening stock given ہے cash sales given ہے credit sales given ہے question میں اور purchases given ہے اور یہ important ہے دھیان دیجے گا gross profit cost کا 33 to 1 by 3 percent اس کو ایسا بھی کہہ سکتا ہوں بچوں کو مالو میں ادھر دیکھو یہاں پر sales کی value put کر دو sales کتنی بیٹا ادھر ابھی لکھو نہیں کتنی one lakh cost x مان لیا 20 20 20 70 90 minus 75 to closing stock value آگئی 15000 चीट है जल्दी से complete कर लिजे सभी बच्चे यह question हमारा complete हो गया चलिए अब हम आगे चलेंगे operating profit के तरह प्रेडिं account और profit and loss account का format जो horizontal format एक side expenses दूसरी side income ऐसी होती यह दूसरा format है आपका vertical format चीक है यहाँ से आपको gross profit मिलेगा net profit मिलेगा लेकिन अलग 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 दो column नहीं side by side उपर से नीचे की तरफ चलेंगे vertical format gross sale minus sales return gross sale आपने लिखा gross sale लिखा उसमें से sales return minus कर दिया तो हमें क्या मिल गया net sales clear हो गया फिर cost of goods sold का formula पर याड़े opening stock plus purchases minus purchases return यानि कि net purchases आप लिख सकते opening stock plus net purchases plus direct expenses minus closing stock यह सारा काम हमारा हो गया cost of goods sold का बात क्लियर तो यह क्या आगया cost of goods sold sales से आप cost of goods sold minus कर देंगे तो क्या मिलता था बच्चों बताओ sales minus cost of goods sold क्या आता है gross profit यानि कि A minus B और B कैसे निकला पता है आपको बात क्लियर हो गई चिक यह जो आप cost of goods sold find करेंगे यह inner column में find करेंगे final value तो sales minus cost of goods sold सीधा आगे gross profit अब उससे आगे चलते है थोड़ा सा expenses हमारे अभी तक आपने पढ़ा था दो तरह के direct और indirect अब हम थोड़ा सा indirect expenses को भी split करने वाले indirect expenses को तो फिलाल हम बोलेंगे हाँ पर office and administration selling and distribution और depreciation क्या क्या बोला मैंने office administration selling distribution और depreciation यह तीनों operating expenses है business को operate करने के लिए हमारे काम आता है तो अगर हम operating expenses लिग दें क्या क्या है operating expenses selling and distribution office and administration और miscellaneous की जगे इसके अंदर तो जब आप gross profit से सारे operating expenses यहाँ पर लिख लो यह आपके होगे office administration selling distribution और depreciation तो यह क्या मिल गया आपको total operating expense मिल गया gross profit से operating expense minus कर देंगे gross profit से operating expense minus कर देंगे तो क्या मिलेगा operating profit मुश्किल काम तो नहीं gross profit तक तो याद है महाँ से बास एक छोटा सा step याद रखना है gross profit minus operating expense क्या operating profit clear हो गया चलिए यहाँ पर हम पहुंच गए है operating profit ठीक है अब operating profit के आगे अगर अब जो इधर उदर के आल तुफाल तो घर्चे बचे वो सारे deduct कर दो non operating expenses कह दो इनको या other expenses कह दो capital बात क्लिए हो गई किसी बच्चे को कोई doubt जल्दी से format पूरा note करेंगे आपनो इन दोनों expenses को cost of goods sold को और operating expenses को दोनों को add करके combinedly operating cost भी बोला जाता है आदा बाड़ यहाँ उठा लिए operating cost तो अगर cost of goods sold को add कर देंगे किसके साथ operating expenses के साथ क्या बन जाएगा operating cost तो अगर मैं sales से सीधे operating cost मतलब यह दोरों माइनस कर दो तो कहां पहुँच भी डारेक्ली operating profit पर sales minus operating cost भी क्या देगा operating profit ठीक है और operating cost मतलब आगे लिखावाई क्या है cost of goods sold और operating expenses ठीक है अगर net profit दिया हुए पहले बताये था आप लोगों को उल्टा जा रहे हैं profit से अगर आप operating profit पर जा रहे है operating profit से नौन operating expense आपने माइनस किया था रोन operating income आपने ایڈ کیا تھا تو ملا تھا آپ کو نیٹ پروفیٹ اب نیٹ پروفیٹ سے اُلٹا جا رہے ہیں اپریٹنگ پروفیٹ پر تو کیا کرنا پڑے گا نون اپریٹنگ انکمز کو لیس کرنا پڑے گا نون اپریٹنگ ایکسپینسز کو ایڈ کرنا پڑے گا وہی ہو گیا یہاں پر سمجھ میں آگیا آگے اپریٹنگ ایکسپینسز ہوتے کون سے ہیں بات پہلے ہو چکے اوفیس اینڈ ایڈیمنیسٹریشن سیلنگ اینڈ ڈیسٹیبیوشن اور ڈیپریشیشریس کے اندر آ جائیں گے کچھ کوششنز دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہاں جی یہ تو سیمپل ہے یہاں پر بات کر لیتے ہیں یہ دیکھئے گا اپریٹنگ پروفیٹ بتانا ہے اور نیٹ پروفیٹ بتانا ہے تو سب سے پہلے کیا گیون ہے بچوں آپ کو گروس پروفیٹ تو گروس پروفیٹ سے اپریٹنگ پروفیٹ پر جانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا بتاؤ بتاؤ ابھی ابھی پڑھ کے آئے ہو گروس پروفیٹ سے آپ کو پہنچنا ہے آپریٹنگ پروفیٹ پر تو مائنس کرنا پڑے گا آپریٹنگ ایکسپینس آپ کی کون کون سے ہی آپ پر آپریٹنگ ایکسپینسز میں تھے پہلے میں ہی آپ پر آپریٹنگ ایکسپینسز ہی OUT کی پہلے میں ہوں بچوں آپ بتاؤ کیا اگریٹنگ آپ Case اپریٹنگ ایکسپینس دورہ سیلنگ تو یہ Opte سابان سابان آپریٹنگ ری出去 ج Qui لائٹنگ انشورنس چارجز بیٹ ڈیٹ بھی سوان سیل کرتے ہیں اس لئے تو پیسہ ڈوبتا ہے یہ بھی آپریٹنگ ایکسپینس ہے آڈٹی آفیس کا خرچہ ہے آپریٹنگ ایکسپینس ہے انٹرسٹ اور لون انٹرسٹ اور انویس پرنٹنگ ایسٹری آفیس کے خرچے ہیں آپریٹنگ ایکسپینس ہے جنرل ایکسپینس آپریٹنگ ایکسپینس ہے بس کیا مل جائے گا ہمیں سب کو ایڈ کر دو آپریٹنگ ایکسپینسز آ دے گا آپریٹنگ ایکسپینسز مائنوس کر دیں گروس پروفیٹ سے تو کہاں پہنچ جاؤ گے آپریٹنگ پروفیٹ اب ہمارے پاس رہے کون سے خرچے گئے انٹرسٹ اور لون یہ آپ کا نون اوپریٹنگ ایکسپینس انٹرسٹ اور انویسمنٹ نون اوپریٹنگ انکم لاؤس اون سیل نون اوپریٹنگ ایکسپینس ڈونیشن بھی پیڈ مانی جائے گی تو نون آپریٹنگ ایکسپینس رنٹ ریشیو نون آپریٹنگ انکم لاؤس بائی فائر نون آپریٹنگ ایکسپینس گین آن سیل نون آپریٹنگ چیک ہے جلدی سے کرو اس کو گروس پروفیٹ یہاں سے آپریٹنگ پروفیٹ فائنڈ کرو اور نچ پروفیٹ فائنڈ کرو جلدی سے کریں گے